قرآن مجید خیال لکھا یا نہیں لکھا قرآن کریم کی حقوق وعدہ کیا یا نہیں کیا ایک سٹوری آپ کی خطن پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سٹوری ہم سب کے لئے بائی سے نصیحت ہوگی اور ہمارے ضمیر کو بیدار کرنے کے لئے ایک ذریعہ ہوگی کہا جاتا ہے کہ ایک پیش نماز ایک موروی صاحب کہیں پر نماز پر آتے تھے قوم والے ان کی بہت عزت کرتے تھے بہت اترام سے پیش آتے تھے سماج میں ان کا مقام تھا لوگ اپنے گھروں میں ان کو دعوت پر بھولاتے تھے ان کی خاطر توازو کی جاتی تھی رمضان مبارک کا مہینہ تھا لوگ اپنے گھروں میں مولانا صاحب کو بلائے کر افتار کراتے تھے اس لئے کیا ہمارے علاقے کے پیش نماز تھے ایک جگہ پر وہ افتار کے لئے گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو اہل خانہ نے بہترین دیافت کی بہترین میمان نوازی کی بہترین خاطر توازو کیا اور اس کے بعد جب وہ مولانا کو رخصت کر چکے تو ان کی اہلیاں نے کہا کہ بیٹ ڈوم میں ہم نے فلا جگہاں پر پیسہ رکھا تھا وہ پیسہ نہیں ملتا ہے ہم نے بہت تلاش کیا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علاقے کے پیش نماز جو ہیں انہوں نے وہ پیسہ اٹھا لیا ہے وہ سکتا ہے کہ ان کو مجبوری رہی ہو بیرحال ان لوگوں نے بھی مولانا سے نہ پوچھا بلکہ اسی خیال میں رہے کہ پیسہ ہمارا مولانا نے چوڑی کر لیا ہے ناراضیاں بڑھتی رہیں دوریاں بڑھتی رہیں بادشید بن تھی آتے تھے چلے جاتے تھے نہ کہنے کی حمد تھی نہ گوشنی کی حمد تھی بردلیہ دل میں کرا رہے تھے کہ یہ پیش نماز جو ہے مارا وہ چور ہے یہ مولوی صاحب یہ ہیں وہ چور ہیں انہوں نے مائے گز میں چھوڑی کی ایسے یہ دوسرا رمضان آ گیا لوگ دعوت کرتنے لگے مولانا کو اپنے گھر بلانے لگے ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی ثواب نہیں اس لئے کہ عالم کی خدمت کرنا عالم کو کھانا کھلانا اور ثواب کہاں ملے کے جائے کہ عالم ہوں ہر مومن کو کھانا کھلانا میں مانواری کرنا بہترین نبادے تھے بہترین ثواب ہے انہوں نے سوچا کہ چھوڑو کہ یہ سال کی بات ہے اس معاملے پر افادفہ کرتے ہیں اور مولانا صاحب کو انبیت نیا بلائیں تاکہ ہمارے گھر میں بھی برکت آئے ہمیں بھی کھانا کھلانے کا ثواب ملے انہوں نے مولانا صاحب کو دعوت دے مولانا آئے ان کے ہیں خانہ جب تمام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ معادرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سال میں ہمارے اور آپ کی باتیں بند رہیں ملاقاتیں کم رہیں مولانا نے بھی کہا کہ ہاں ہم آپ سے نہیں مل سکے اس لئے کی مطروفیات دادت تھی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا انہوں کا پوچھئے کہ پچھلے سال جب ہم نے آپ کو دعوت بلایا تھا تو ہمارا پیسہ یہاں رکھا ہوا تھا اور وہ پیسہ ہم نے بہت کلاش کیا نہیں ملا تو مولانا نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ پیسے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اگر پیسے یہاں پر پڑے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا سے کہیں دوسری جہاں چلا جائے اڑ جائے بہاں نکل جائے آپ لوگ پرچانوں لہٰذا میں نے پیسے کو اٹھا کر کہیں اور نہیں رکھا بلکہ قرآن کریم میں رکھا اور اس کے بعد مولانا رونے لگے کہنے لئے کیا معاملہ ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کرونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس پیسے کو اٹھا کر ایک سال پہلے آپ کے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کے بیچ میں رکھا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسہ غائب ہوا ملا نہیں ہمیں رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ سال ہو گیا قرآن کو کھول کر کسی نے دیکھا نہیں یہ قرآن گھر میں رکھنے کے لئے نہیں ہے یہ قرآن گھر میں پڑھنے کے لئے ہے یہ قرآن کا جتنا گھر میں رکھنا ثواب ہے اس سے زیادہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے اور اس سے زیادہ قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور اس سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو اپنانا سواب ہے مولانا کہہ لگے ہمیں ایک سوس ہے کہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا قرآن ایک سال سے نہیں کھلا گیا اگر کھلا گیا ہوتا تو آپ کا پیسہ حسیح قرآن کریم میں ملتا ان لوگوں نے قرآن کریم کی کھلا تو وہی پیسے ان کے بارے میں لوگ سوچ رہتے ہیں کہ مولانا نے چوری کر دیا ہوا وہ پیسہ قرآن کریم میں تھا تو یہ نصیحت یہ سٹوری ہمارے لئے باعث نصیحت ہے کہ ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن روز کھولے جائیں روز اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوا جائے روز رحمت الہی کے نظور کے لئے کوشش کی جائے روز اللہ سے کلام کیا جائے روز اللہ کی کتاب کو پڑھی جائے خدا ہم سب کو توفیق ہے آیت فرمائے آمین یا رب العالمین